عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوژنٹس آپ لوگ کو ویلکم کرتا ہوں جی اس چینل کی اوپر آج جو ہم نیکسٹ لیکچر فرسٹیر کا پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جی ٹیکس ایڈیٹر کے آگے جی ہاں تو وٹ ای سیمپل ورڈ پروسیسر اور ٹیکس ایڈیٹر سیمپل ورڈ پروسیسر یا جیسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیسک ورڈ پروسیسر کون سے ہوتے ہیں اور ان کو ہم ٹیکس ایڈیٹر بھی کہتے ہیں ٹیک ہے جی ان کے فیچرز کیا ہیں فیچرز مطلب خصوصیات کیا ہیں ان کے اندر ہم کیا کیا کام پر فارم کر سکتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر ہم ان سیمپل ورڈ پروسیسر یا ٹیکس ایڈیٹر جیسے ہم کہتے ہیں یا انہیں ہم بیسک ورڈ پروسیسر بھی کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں ٹیکس ایڈیٹر جو ہے یہ ایک آسان سا سادہ سا ورڈ پروسیسر ہے دیکھیں کچھ سادہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر بیسک فسیلٹیز ہیں زیادہ ایڈوانس اس کے اندر آپ کو سہولیات نہیں دی گئی یا اس کے اندر کوئی خاص خصوصیات کوئی نہیں ہیں جو ایک ڈاکومنٹس کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنی پڑتی ہیں ٹیک ہے جی اس کے اندر صرف آسان سادہ سے ٹولز دیئے گئے ہیں جن کو بھی میں آپ کو ون بائی ون پریکٹیکل اس کے اندر ساوٹ ویر میں ایکزمپل کے ساتھ سمجھاؤں گا بھی تو سیمپل ورڈ پروسیسر ہے جس کے اندر آپ صرف ٹیکسٹ کو لکھتے ہیں یا لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو آپ چینج کرتے ہیں ایڈیٹ ہوتا ہے اگر آپ نے پہلے سے کوئی ڈاکومنٹ میں ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے آپ اس کی جگہ کوئی نیا ٹیکسٹ لکھنے جا رہے ہیں یا آپ اسی ٹیکسٹ کے ساتھ اور آگے نیا ٹیکسٹ شامل کرنے جا رہے ہیں تو اسی ہم ایڈیٹ کی زمرے میں لے آتے ہیں مختلف طرح کے ورڈ پروسیسر ہیں میں نے ایکزمپل آپ کے سامنے بھی یہاں دکھا بھی دیتا ہوں مائیکرو سوپ ورڈ ہو گیا ورڈ سٹار ہو گیا ورڈ پرفیکٹ ہو گیا کورل ہو گیا لوٹس ہو گیا ورڈ پرو ہو گیا کی ورڈ ٹیک ہے یہ سارے کے سارے جی ہیں یہ ورڈ پروسیسر ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا مقصد ہے فنکشن ہے لیکن ہم لوگ بیسیکلی جو ہم پڑھیں گے وہ جو آپ کے سامنے بھی میں یہ لارج کر رہا ہوں سائز مائیکرو سوفٹ ورڈ کیونکہ سب سے زیادہ ان میں استعمال ہونے والا مائیکرو سوفٹ ورڈ ہی پروسیسر ہے یہ باقی بھی پروسیسر ہیں اس لئے میں نے آپ کو یہ دکھایا اس جگہ سے ہٹ کے کیا تاکہ آپ کو پتا ہوں کہ کون کون سے اور ورڈ پروسیسر ہوتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ورڈ سٹار ورڈ پرفیکٹ کے بارے میں تو آپ گوگل کی اوپر جا کے ان کے بارے میں سر کر سکتے ہیں میں اس لئے اس پہ نہیں جا رہا کیونکہ یہ ہمارے ٹاپک نہیں ہیں صرف آپ کو یہاں پہ بتانا تھا کہ مختلف ورڈ پروسیسر جو ہیں موجود ہیں اور مختلف ان کے اندر خصوصیات موجود ہیں ایسا ورڈ پروسیسر جس کے اندر صرف بیسک فیچرز ہوں بیسک خصوصیات تو مظل بہت زیادہ ایڈوانس چیزیں نہ ہوں اسے ہم ٹیکسٹ ایڈیٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب مثال کے طور پہ ورڈ پیڈ اور نوٹ پیڈ یہ دو ایکزمپلز ہیں ٹیکس ایڈیٹرز اب ورڈ پیڈ آپ یہاں پہ سرچ میں جائیں یہاں ورڈ لکھیں ورڈ اور پیڈ یہ آپ کے سامنے آ جائے اس کی اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے ایک ونڈو اپن ہو جاتی ہے یہ انٹرفیس ہے اس کا ٹھیک ہے یہ لائن یہاں پہ ایک بلنک کر رہی ہوگی یہ بلنکنگ لائنے سے کہتے ہیں انسرشن پوائنٹ تو یہ ایک ہو گیا دوسرا یہیں پہ آپ جا کے سرچ یہ جو آئیکن بنا ہوئے ہے یہ ونڈو کا یہاں پہ آپ نے سرچ میں لکھ دینا ہے نوٹ پیڈ تو آ جائے گا یہ آپ کے سامنے نوٹ پیڈ والی ونڈو آپ کے سامنے پیر ہو گیا آ گیا ہے یہ دیکھیں نہیں یہ بیسک ورڈ پروسیسرز ہیں ان کے اندر ہم ٹیکسٹ ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹائپ کر سکتے ہیں ابھی جس طرح یہ ورڈ نوٹ پیڈ میں نے اوپن کیا ہے تو یہ اس کے اندر یہ جو میں نے کلک کیا ہے یہ ایک لائن بلنک کر رہی ہے یہ بلنکنگ لائن بتا رہی ہے کہ یہاں سے آپ نے ٹیکسٹ کو لکھنا ہے ان کے اندر میں ساری آپشنز کو آپ کے بارے میں بتاتا ہوں ان کے اندر ہم یہ سارا کیسے پرفارم کر سکتے ہیں پہلے ہم تھیوری پڑھ لیں تو فیچرز اب پڑھتے ہیں ٹیکسٹ ایڈیٹر ٹیک ہم نے پڑھ لیا کہ ایسے پروسیسرز جس کے اندر صرف بیسک خصوصیات ہیں ایڈوانس چیزیں نہیں ہیں ٹیکسٹ لکھنے کے لئے ہم ٹیکسٹ ایڈیٹر کہتے ہیں ایکزمپلز آپ کو میں نے بتائی اور ان کو میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا بھی کہ آپ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں یہ وینڈوز کے ساتھ ہی جب وینڈوز انسٹال ہوتی اس کا ہی یہ ساوٹ وئر حصہ ہوتے ہیں اب سب سے پہلے انسرٹ ٹیکسٹ اب میں مثال کے طور پہ اسی نوڈ پیڈ کو یہاں سے اوپن کرتا ہوں اس کو میں نے اوپن کیا اب یہاں پہ میں مثال کے طور پہ یہاں سے کہیں انٹرنیٹ سے ہی یہ ٹیکسٹ اٹھا لیتا ہوں کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں ٹیک ہے جی یہاں پہ میں نے یہ ٹیکسٹ پیسٹ کر دیا انٹر کی اس لیے پریسٹ کی کہ وہ ایک لائن آگے جا رہی تھی تو یہ ٹیکسٹ اب یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے اسی کی میں آپ کوپی بنا لیتا ہوں رائٹ کلک کر کے پہلے آپ نے ماؤس اس طرح کلک کی رکھنا ہے اور یہ جو آپ نے کوپی کرنا ہے میں دوبارہ سارا سلیکٹ کر کے اس کو رائٹ کلک کروں گا اور کوپی کروں گا ٹیک ہے اس کے بعد انٹر کی پریسٹ کرتا ہوں پھر یہاں پہ جا کے میں پھر رائٹ کلک کر کے پیسٹ کروں گا تو وہ دیکھیں جی میں نے ٹیکسٹ کو اس جگہ پہ شامل کر دیا اب ٹیکسٹ آپ یہاں شامل کریں ادھر شامل کریں ادھر شامل کریں ادھر کریں ادھر کریں کہیں پہ بھی آپ ٹیکسٹ کو انسرٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپشن ہوگی جی ٹیکسٹ ایڈیٹر is used to insert ٹیکسٹ anywhere in the document دوسرا جی delete ٹیکسٹ delete ٹیکسٹ ہوتا ہے کہ کوئی بھی words آپ delete کر سکتے ہیں words word مطلب یہ میں نے powerful والا یہاں سے select کیا اس کی اوپر double click کرتا ہوں double click کریں نا تو وہ word select ہو جائے گا یہ select ہو گیا anyone delete delete میں ساتھ تباتا جا رہا ہوں integrate delete آپ نے کیا کرنے ہیں double اس کی اوپر یہ blinking line رکھنی ہے اور پھر اس کے بعد double click کرنے تو وہ select ہو جائے گا پھر اس کے بعد delete والی کی press کرنے گا تو delete ہو جائے گا تو text آپ word بھی delete کر سکتے ہیں اگر line delete کرنا چاہتے ہیں یہ ساری ساری line select کریں mouse سے select کرنی ہوگی پھر آپ delete کی press کریں گے تو delete ہو جائے گی تو انسی طرح lines کے ساتھ pages یہ سارے کا سارا select کرنے all کر کے تو delete کریں تو delete کریں گے تو پھر اس یہاں سے ہو جائے گا data sorry delete ہو جائے گا ٹھیک نہیں اب کوئی بھی character word lines pages یہاں آسانی سے delete کر سکتے ہیں اب copy cut paste کی بات کرتے ہیں جی دیکھیں یہاں سے اس کو میں ہٹا رہا ہوں یہ ہمارے پاس text لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ text ادھر بھی لکھا ہو اور یہاں پہ جب میں mouse enter کی press کروں تو یہ جو یہاں پہ blanking line ہے یہی paragraph تین lines کا یہ اس جگہ پہ بھی لکھا ہوا نظر آئے ٹھیک ہے جی یہاں پہ original location پر بھی موجود ہو اور نئی جگہ پر بھی یہ text لکھا ہوا ہے تو میں کیا کروں گا میں mouse سے سارا paragraph پہلے left click کر کے select کروں گا پھر یہ اوپر ایک option ہے file edit format view اس میں edit میں جاؤں گا اور یہاں پہ میں نے یہ copy کرنا ہے اب copy کیا کمانڈ shortcut دی بھی ہے control c cut کی دی بھی ہے x undo کی دی بھی ہے z paste کی دی بھی ہے v ٹھیک ہے اور بھی different جو commands ہیں ان کے آگے shortcut keys دی بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ shortcut keys ہوتی ہیں ان کو بھی آپ use کر سکتے ہیں ابھی میں یہاں سے copy کر رہا ہوں copy میں کہ مگا رہا ہوں تو دیکھیں یہ text میں نے یہاں پہ جا کے پھر اب یہاں پہ اس کو لکھنا نہیں ہے میں چاہتا ہوں یہ paste ہو جائے تو پھر میں edit کو دوبارہ click کروں گا اور paste کو click کر دوں گا تو وہی چیز جو اوپر ہم نے تین lines پہ لکھی تھی وہ یہاں پر اس کی ایک copy بن گئی مطلب وہ original location پر بھی موجود ہے اور نئی جگہ پہ بھی وہ text شامل ہو گیا اسے کہتے ہیں copy اچھ اب اس چیز کو میں ہٹا رہا ہوں اور اب پھر میں سارے کا سارا text select کر رہا ہوں اب میں added میں جاتا ہوں اور اب میں cut کرتا ہوں جب میں cut کروں گا تو وہ text وہاں سے ہٹ جائے گا مطلب original location سے وہ text remove ہو گیا اب میں enter کی press کرتا ہوں اور یہاں پہ میں آگے جا کے یہاں پہ اس جگہ پہ جا کے میں پھر added کرتا ہوں اور paste کرتا ہوں تو وہ paragraph آ جائے گا آپ کیونکہ آگے پیچھ لائنی اس لیے کہ میں نے آگے یہاں پہ paste کر آیا تو یہ text آپ پھر set کر سکتے ہیں لیکن وہی text original location سے remove ہو کے نئی جگہ پہ چلا گیا پرانی جگہ سے وہ text ہٹ کے یہ option ہوتی ہے cut یہ option cut کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے تو paste آپ کو بتا دی control یہاں پہ یہ دیکھ لیں paste کے لیے shortcut کی ہوتی control v cut copy paste بھی ہوگی اب page size اور margin کہاں پہ ہم set کر سکتے ہیں text editor کے اندر دیکھیں آپ نے یہاں پہ جانا ہے فائل کے اندر اور یہاں پہ آپ print کے اوپر یہ click کرتے ہیں sorry file کے اوپر جانا ہے page setup پہ page setup کے اوپر file میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں file پہ جانا ہے click کریں گے تو یہ page اس طرح کی different option آ جائیں گی اس میں page setup پہ جانا ہے page setup پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ اس کے اندر page کا size یہ دیکھیں لیٹر a3 4 into 6 یہ different page کے لیٹر ہیں پہ جس کے size ہیں پہ جس کے اوپر different text لکھ سکتے ہیں اس کے بعد source میں آپ نے پیپر رکھی ہوئے جو print کرنا چاہتے ہیں وہ ٹری خود select کرے گا آٹو select بھی کر دیں گے جن میں سے پیپر پرنٹ ہوگا پرنٹر میں سے پھر orientation یہ آگے پڑھیں گے بھی کہ text کس طرح print ہوگا portrait میں ہوگا landscape میں دیکھیں اس طرح ہوگا preview کے اندر وہ ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہوگا پھر margins left margin right top bottom یہ چار margins ہوتی ہیں lines of space from text on the page جو text page پہ اس کا left top right یہ margins کتنی ہونی چاہیے اگر میں یہاں پہ ویسے two لکھتو تو وہ دیکھیں اتنی value اوپر top سے بڑھ گئی تو یہاں پہ میں وانی رکھتا ہوں ٹھیک ہے by default اور header footer بھی add آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک یہ یہ پہ فائل میں it fits proper لے کر آپ یہاں پہ پہلے سی پیر کا setup بنا دیتے ہیں تو اس کے مطابق دیکھیں ہم later تھا ہم یہاں پہ a4 select کریں ٹھیک ہے جب بھی ہم یہاں پہ text لکھیں گے اور اس کو print کرنے تو ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی ہم اس page print کریں جو ہم نے یہاں پہ define کیا تھا search and replace اب مثال کے طور پہ وہ جو paste ہم نے یہ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ہم نے کوئی چیز search کرنی ہے تو میں کیا کروں گا file میں جاؤں گا sorry edit میں جاؤں گا edit کے اندر یہاں پہ لکھ find اس next پہ click کروں گا تو یہ بھی نہیں ملا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو سارے کو select کرتے ہیں یہاں پہ find کریں integrate نہیں مل رہا match case find next اچھے کسی اور کو ڈونڈتے پھر پتا چلے گا s p r e a d s sheets اچھا یہ بھی نہیں ہو رہا ایک منٹ اس کو ہم ایسے کرتے ہیں اب آپ سے وہ ڈونڈ سے نیچے سے ہو جا رہا ہے نیچے سے اس کو نہیں مل ہم اوپر find next کریں اس کے بعد نہیں اور اس نے ایک دفعہ کر دی دوبارہ میں یہاں پہ integrate والا کرتا ہوں integrate یہاں میں ڈیریکشن غلط رکھتی اوپر سے ہم نے نیچے جائے کرنے تو اب میں find next پہ کلک کروں گا اب یہ bottom سے اوپر جانے ہوں وگن down پہ آنا وہ text اوپر تھا یہ down پہ آنا تو down پہ جائے direction تو یہ down پہ integrate ہو گئے select اگر میں آپ کی اوپر کرتا ہوں تو کہے کہ اوپر کہیں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب میں یہاں پہ اگر down پہ کرتا ہوں تو ہمارے پہلے select ہوئے integrate ٹھیک جی اور پھر match case نہ بھی کریں match case یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ integrate ہے تو میں لکھ دیتا ہوں integrate تو اس کا مطلب یہ یہ بھی capital ہے لیکن یہ lower case میں click کروں گا تو صرف یہ lower case والا ہی دکھائے گا یہ نہیں دکھا رہا لیکن اگر آپ کرتا ہوں یہ اب اس نے دکھا یا کیونکہ میں match case select نہیں کیونکہ میں match case select کروں گا تو اس میں یہاں پر دیکھ لیں اور اب پہ نہیں دکھا رہا کیونکہ وہ match case کا مطلب ہے صرف یہاں پہ آپ نے لے lower case میں ہی ہو تو اگر میں down پہ کرتا ہوں تو down میں تو یہ ہے لیکن اگر میں اب پہ کرتا ہوں تو اب میں نہیں ڈھوڑتا دھوننا چاہیے کیوں نہیں ڈھونڈ رہا کیونکہ میں نے match case والی option کو یہاں پہ click کیا ہو ہے click کا مطلب ہے کہ صرف lower case والی ہی دھونڈ کرنا ہو میں کہہ تو integrate کی جگہ ہم نے welcome لکھنا ہے جی میں یہاں پہ welcome لکھتا ہوں تو find word کی جگہ مطلب پہلے یہ ڈھونڈ لیا ہم نے اس کے replace کرنا میں replace کی جگہ click کروں گا دیکھیں وہاں پہ welcome لکھا یہاں پہ replace ہو گئے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ welcome replace ہو گیا یہاں پہلے integrate تھا یہ دیکھیں control z کرتا ہوں تو واپس integrate آ جائے گا ٹھیک ہے واپس دوبارہ ہم welcome پہ آگئے ہم search کر کے replace بھی کر سکتے ہیں کوئی کما آپ نے text particular word یا text آپ replace کر نظہ آپ کر سکتے ہیں بھی آپ کو بتائے کہ آپ edit میں جا کے find search find next find replace کر سکتے ہیں اس کے بعد word wrap word wrap یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا text جو ہے وہ یہ separate sheet ہے یہ یہاں پہ ہے میں اس کو ایسا کرتا ہوں کہ اس line کو میں واپس لے آتا ہوں تاکہ text اب دیکھیں makes کے بعد یہ line تو میں mouse کہہ رہا یہاں پہ select کرتا ہوں اور میں چلا جاتا ہوں جی format اور word wrap یہ دیکھیں it کے بعد والا text وہ نیچے آگیا یہ پہلے دیکھیں control z کرتا ہوں یہاں پہ format یہ دیکھیں word wrap select ہو ہے اگر میں اس کو دوبارہ click کرتا دیکھیں it کے بعد وہ text آگے چلا گیا تھا ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ it کے بعد چیز ہے یہ پہ next line پہ ہے word wrap پہ کروں گا اگر text line پہ fit نہیں ہو رہا تو next line پہ چلا جائے گا یہ different options یہ پہ موجود تھیں آپ لوگ use کر سکتے ہیں آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ جو basic features ہیں text editor اس کے اندر آپ text بھی شامل کر سکتے ہیں text delete بھی کر سکتے copy cut paste تین options آپ کو سکھا دی ہیں پرابر example سے page size اور margin پہ ہوتے ہیں page setup والی جگ پہ ہوتے margin سے میں نے بتا دی دکھا بھی دیا کہ اس کے اندر values آپ دیتے ہیں points میں ہوتی ہیں 1 1 1 1 5 اس طرح کر کے ہوتی ہیں ورڈ ریپ بھی بتا دیا امید کر دوں کہ اس ویڈیو کے اندر چھوٹا سیک lecture تھا ایک سوال تھا text editor basic اس related آپ کو ہر point clear میں پوچھا جا سکتا تو اس کو سر پڑھ لیجئے گا تو اتنا کوئی مشکل نہیں ہے تو انشاءاللہ next lecture میں آپ سے ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو text پر provide کیا جا رہا ہے آپ کے لئے آسان ہے اور بہتر ہے تو فرسٹ ٹائم آئے چینل کے اوپر اور دوستوں کے ساتھ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ اور دیفرنٹ لوگوں کے ساتھ ان چینل کو شیئر کرنا تاکہ جتنی کمیونٹی بڑھے گی اتنا میں آپ کے لئے بہتر سے بہتر لیکچرز provide کروں گا تو انشاءاللہ نیکس سٹوڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ